سن لو اگر کوئی اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا ویوہار کرتا ہے کان کھول کر کے سن لے یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے یہ میرے نبی کی صیرت نہیں ہے میرے نبی تو اپنی بیٹیوں سے اتنا پیار کرتے تھے ترمیزی کی روایت ہے اما عائشہ فرماتی ہیں جب اللہ کے نبی کی بیٹی فاطمہ آپ سے ملنے کے لیے آتی تھی اللہ کے نبی اپنی بیٹی کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے تھے اپنی بیٹی کا ویلکم کرتے تھے اور اپنی بیٹی کے ہاتھوں کو چوم لیتے تھے اور اپنی بیٹی کو اپنے بغل میں اپنی سیٹ پر اللہ کے پیارے نبی بٹھاتے تھے اپنی بیٹیوں سے اتنا پیار کرتے تھے اللہ کے نبی اپنی بیٹیوں کی آنکھ میں کبھی آپ آنسوں نہیں دیکھ باتے تھے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ جب اپنے شوہر کو چھوڑانے کے لیے اپنا ہار لے کر کے آتی ہیں اور مسلمانوں کو وہ ہار دیتی ہیں جو حضرت زینب کو ان کی شادی کے موقع پر ان کی ماں نے دیا تھا جب اللہ کے رسول کے سامنے وہ ہار لائے جاتا ہے اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو بینے لگتے ہیں اللہ کے نبی کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے کہ آج میری بیٹی کو اپنے شوہر کو بچانے کے لیے وہ ہار دینا پڑ رہا ہے اللہ کے نبی صحابہ سے کہتے ہیں کہ ہو سکے تو زینب کا ہار واپس کر دو اور ابو لاز کو رہا کر دو صحابہ اکرام نے حضرت زینب کو وہ ہار واپس کر دیا میرے نبی تو اپنی بیٹیوں سے اتنا پیار کرتے تھے کہ اپنی بیٹیوں کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ پاتے تھے آپ کی سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ آپ ان کی شادی کرتے ہیں حضرت علی کے ساتھ آج ہماری لڑکیوں کے اچھے اچھے رشتے آتے ہیں ہم تھکرا دیتے ہیں لڑکا مولوی ہے لڑکا حافظ ہے پانچ دس ہزار ربی مہینہ کمار آئے ہماری بیٹی کو عیش و آرام سے نہیں رکھ پائے گا میرے پیارے بھائیوں کب تک آپ دنیاوی چیزوں کو ترجیح دیں گے اور کب تک آپ دینداری کو پسے پشت رکھیں گے دینداری کو آپ قربان کریں گے کب تک آپ ایسا کریں گے اللہ کے نبی نے اپنی سب سے لادوی بیٹی حضرت فاطمہ کی شادی حضرت علی کے ساتھ کی اور معاف کیجئے حضرت علی کے پاس کوئی سرکاری نوکری نہیں تھی کوئی بڑا بزنس نہیں تھا کوئی بہت بڑی پروپرٹی نہیں تھی بلکہ جب اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کی شادی کی تو حضرت علی کے پاس تو اپنا ولیمہ کرنے کا انتظام بھی نہیں تھا اپنی بیوی کو مہر دینے کا انتظام بھی نہیں تھا وہ تو اللہ کے رسول نے ان کو مشورہ دیا کہ جا وہ تم اپنی زرہ بیچ کر کے آؤ اور اس سے انہوں نے ولیمہ کا انتظام کیا اور اپنی بیوی کو مہر دینے کا انتظام کیا اللہ کے رسول نے اپنی سب سے لادوی بیٹی کی شادی حضرت علی کے ساتھ کی جو پیسے والے نہیں تھے جو بہت خوبصورت نہیں تھے بہت دولتمند نہیں تھے مگر کیریکٹر بہت اچھا تھا اخلاق بہت اچھا تھا دیندار تھے اور نبی کے چہتے تھے نبی کے لادلے تھے نبی نے اپنی لادلی بیٹی کی شادی حضرت علی کے ساتھ میری پیاری ماں و بہن اگر آپ نے اپنی بیٹی کے لئے کسی راج کمار کو چھنکے رکھائے ذرا اس حدیث کو اپنے سامنے رکھنا حضرت فاطمہ حضرت علی کے گھر میں آتی ہیں اور اتنی غربت کی زندگی گزارتی ہیں کہ حضرت علی کے گھر میں نبی کی لادلی بیٹی کو چکی بھی چلانا پڑتا ہے اپنے ہاتھوں سے سارے کام کرنے پڑتے ہیں حضرت فاطمہ کے ہاتھوں پر چکی چلانے کی وجہ سے نشان بھی پڑ جاتے ہیں ان کے ہاتھوں پر نیل بھی پڑ جاتے ہیں نبی کی لادلی بیٹی اور اس کے ہاتھوں پر نشان پڑ جاتے ہیں حضرت فاطمہ کو پتا چلا میرے باپ کے پاس میرے ابو کے پاس کچھ گلام آئے ہیں کچھ نوکر چاہ کر آئے ہیں حضرت فاطمہ اللہ کے رسول کے پاس آتی ہیں کہ مجھے بھی کچھ نوکر چاکر مل جائے مجھے بھی کچھ سہارا مل جائے میرے گھر کے کاموں میں میرا ہاتھ بٹانے کے لئے کوئی نوکر مل جائے جب حضرت فاطمہ آتی ہیں بخاری کے الفاظ ہیں اللہ کے نبی سے ملاقات نہیں ہوتی اللہ کے نبی سے ملاقات نہیں ہوتی تو حضرت فاطمہ واپس چلی جاتی ہیں اور حضرت عائشہ سے کہتی ہیں کہ میرے اببہ جان آئے تو ان کو یہ پیغام پہنچا دیجئے گا کہ آپ کی بیٹی آئی تھی اور آپ کی بیٹی کوئی غلام کی ضرورت ہے آپ کی بیٹی اکیلی کام کرتے کرتے تھک جاتی ہے اس کے ہاتھوں میں نشان پڑ گئے ہیں آپ کی بیٹی کوئی غلام کی ضرورت ہے شام کو جب اللہ کے نبی گھر آئے حضرت عائشہ نے پورا واقعہ آپ کو سنایا بخاری کے الفاظ اللہ کے نبی اسی وقت اپنی بیٹی کے گھر پہنچے بیٹی کے گھر پہنچے بیٹی اور داماد اپنے بستر پہ سونے کی تیاری کر رہے تھے اللہ کے پیارے نبی اپنی بیٹی کے بستر پڑا کر کے بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا اے علی اے فاطمہ میرے پاس اتنی طاقت تو نہیں ہے کہ میں تمہیں غلام دے سکوں میں تمہیں ایک نوکر دے سکوں لیکن ہاں میں تم کو اس سے بھی ایک بہتر چیز تم کو دے رہا ہوں اِذَا عَوَئِ تُمَا اِلَا فِرَاشِكُمَا اے میری بیٹی اور میرے داماد جب تم بستر پہ سونے جایا کرو تو تیتیز بار تم سبحان اللہ پڑھ لیا کرو تیتیز بار تم الحمدللہ پڑھ لیا کرو اور چونتیز بار تم اللہ اکبر پڑھ لیا کرو تمہیں کسی نوکر کی ضرورت نہیں پڑے گی تمہیں کسی نوکرانی کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ تصویح تم پڑھ کے سو جاؤ ہماری ساری تھکاوٹ دور ہو جائیں گے ہماری ساری تکلیفیں دور ہو جائیں گے یہ نبی کی تربیت کا طریقہ تا اپنی بیٹیوں پہ ایسے تربیت کی ہے اللہ کے نبی نے اپنی بیٹیوں پہ میری پیاری ماں اور بہنوں آج موبائل پر اور ٹی وی پر آنے والے سیریلوں نے ہماری بہنوں اور ہماری نوجمان لڑکیوں کا ذہن ایسا بنا دیا ہے کہ آج انہیں ہیرو چاہیے انہیں جیس اور ٹیشٹ پہننے والا اور جم جانے والا انہیں دنیاوی اعتبار سے خوبصورت لڑکا چاہیے انہیں دیندار ہونے سے مطلب نہیں ہے انہیں نمازی ہونے سے مطلب نہیں ہے انہیں ایمان والا ہونے سے مطلب نہیں ہے آج ہماری لڑکیوں کی نظر اگر ہے تو لڑکوں کی خوبصورتی ان کی سمارٹنس اور ان کی سرکاری نوکری اور ان کے دنیا میں کامیاب ہونے پر ہے آخرت کی کامیابی اور دین کی کامیابی کو کوئی نہیں دے گھتا ہے تو شادی پیام میں میرے بھائیوں یہ جو جہیز کی رسم ہم نے پالی ہے اللہ کے رسول نے رسموں کو کیسے ختم کیا ہے ذرا آپ کو غور کریں اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک رسم یہ بھی تھی کہ کوئی کسی لڑکے کو اگر گود لے لیتا تھا تو وہ اس کا سگا بیٹا مان لیا جاتا تھا گود لینے والا لڑکا سگا لڑکا مان لیا جاتا تھا اور جو عورت کسی لڑکے کو گود لے لے وہ عورت اس لڑکے کی ماں مانی جاتی تھی اس کے جو اور بچے ہوتے تھے اس گود جس بچے کو گود لیا گیا ہے اس کے بھائی بہن مانے جاتے تھے اسلام نے اس رسم کو کنڈن کیا اسلام نے اس رسم پر پابندی لگائی اور اسلام نے اس رسم کو غلط قرار دیا اور اللہ تعالی نے قرآن کی آیت نازل کی وَمَا جَعْلَ عَدْئِعَاكُمْ اللہ تعالی نے تمہارے مو بولے بچوں کو تمہارا سگا بیٹا نہیں بنایا تم نے جس کو گود لے لیا جس کو تم نے مو سے کہہ دیا یہ میرا بیٹا ہے وہ تمہارا سگا بیٹا نہیں ہو سبتا اللہ کی نظر میں وہ تمہارا سگا بیٹا نہیں ہے اب ذرا غور سے سننا میں جو بات آپ سے کہنے جا رہا ہوں اللہ کے نبی نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا مو بولا بیٹا بنا دیا یہ حضرت زید کون تھے یہ بیچارے اچھے خاندان کے تھے لیکن ڈاکنوں نے ان کو بچپن میں کڈنیپ کر کے ان کو غلام بنا کے بیش دیا اب حضرت زید غلام بن کر کے مکہ میں بک رہے تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا ذات بھائی تھے حضرت حکیم بن حزام انہوں نے خرید لیا حضرت زید کو اور پھر حضرت خدیجہ کو انہوں نے دے دیا پھر حضرت خدیجہ کی شادی جب اللہ کے رسول کے ساتھ ہوئی تو حضرت خدیجہ نے حضرت زید کو اللہ کے رسول کی خدمت میں دے دیا اللہ کے نبی نے حضرت زید کو اتنا پیار دیا اتنی محبت دی کہ جب حضرت زید کا سگا باپ اور ان کا چچا جب ان کو پتا چلا کی ہمارا بیٹا ہمارا بھتیجہ مکہ میں محمد کے پاس رہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو یہ پتا چلا کہ ہمارا بیٹا مکہ میں ایک آدمی کے پاس رہتا ہے تو حضرت زید کا باپ اور ان کا چچا اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہا کہ اے محمد ہم اپنے بیٹے کو لینے آئے ہیں آپ ہمارا بیٹا ہمارے ہوا لے پاس اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے اچھی بات ہے آپ زید سے پوچھ لیجئے اگر وہ آپ کے ساتھ جانے کو تیار ہے آپ شوق سے لے کے چلے جائیں زید کے باپ اور زید کے چچانے آ کر کہ حضرت زید سے پوچھا کہ اے زید ہم تمہیں اپنے ساتھ لے کر کے جانے کے لیے آئے ہیں تم غلامی کی زندگی چھوڑ دو چلو اپنے گھر چلو اور آزاد کی زندگی گزارو حضرت زید جواب دیتے اے میرے والد اور اے میرے چچا میں اپنے آقا کو چھوڑ کر کے کہیں جانے والا نہیں ہوں میرا سگا باپ بھی اتنا پیار مجھے نہیں دے سکتا تھا جتنا محمد الرسول اللہ نے مجھ کو دیا ہے میں اپنے آقا کو چھوڑ کر کے اپنے نبی کو چھوڑ کر کے میں کہیں جانے والا نہیں ہوں میں رہوں گا تو محمد الرسول اللہ کے ساتھ رہوں گا جب باپ نے یہ دیکھا کہ میرا بیٹا جانے کو تیار نہیں ہے باپ بیچارہ مجبور ہو کر کے چلا گیا اللہ کے رسول اتنا خوش ہوئے آپ نے آکر کے مکہ میں اعلان کیا آج سے زید میرا بیٹا ہے اور میں اس کے باپ کے جیسا ہوں اور میری پروپرٹی کا وارث بھی زید بنے گا آپ نے ایسا اعلان کر دیا اور پورے مکہ میں لوگ حضرت زید کو زید بن محمد کہنے رہے ہیں اب غور سے سنیے گا جو بات میں کہنا چاہتا ہوں جب قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی کہ کسی کو اپنا بیٹا بنا لینے سے وہ سگا بیٹا نہیں بن جاتا اب اس رسم کو ختم کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ایک حکم دیا حکم یہ دیا کہ اے نبی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نہ جو زید کی بیوی ہیں جب زید اپنی بیوی کو طلاق دے دیں تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ زید کی بیوی کے ساتھ طلاق کے بعد جب وہ عدد پوری کر لے تو آپ ان سے نگاہ کر لیجی اللہ کے رسول کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ اپنے مو بولے بیٹے کی مطلقہ بیوی کے ساتھ جو سماج کی نظر میں آپ کی بہو ہے اپنی اس لڑکی کے ساتھ اس عورت کے ساتھ آپ شادی کیسی کتنی بڑی بات ہے آج ہمارے سماج میں اگر ایسی کوئی رسم ہو اور آپ سے میں کہوں کہ اس رسم کو توڑ دیجئے تو آپ کے پیشانی پر بل پڑ جائیں گے پسینہ آ جائے گا آپ کو کہ اتنی خطرناک رسم ہے اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ اے نبی جب زینب کی عدد ختم ہو جائے تو آپ کو زینب کے ساتھ نکاہ کرنا ہے اللہ کے نبی ڈر رہے تھے کہ میں اگر زینب کے ساتھ نکاہ کروں گا تو سماج کیا کہے گا لوگ یہ کہیں گے کہ محمد الرسول اللہ نے اپنی بہو کے ساتھ شادی کر لی اپنی بہو کے ساتھ نکاہ کر لی بڑے قور سے سننا میرے پیارے بھائیو محمد الرسول اللہ نے کیسے رسم و رواج کو ختم کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کے ساتھ جب نکاہ کیا پورے مکہ میں اتراز ہونے لگا لوگ کہنے لگے محمد الرسول اللہ نے اپنی بہو کے ساتھ شادی کر لی لوگ کہنے لگے سارے مسلمانوں کو چار شادی کرنے کی اجازت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچوی شادی کر لی لوگ کہنے لگے انہوں نے دوسروں کے لئے الگ قانون بنایا اور اپنے لئے الگ قانون بنایا اب اللہ نے قرآن کی آیت نازل کی سورے آہذا مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِرْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِ الرَّسُولَ اللَّهِ او لوگو تم میرے نبی پر الزام لگاتے ہو کہ میرے نبی نے اپنی بہو سے شادی کر لی جبکہ میرے نبی کی اولاد میں کوئی لڑکا نہیں ہے میرے نبی کسی لڑکے کے باپ نہیں ہے میرے نبی کی اولاد میں کوئی مرد نہیں ہے آپ کے لڑکے ہوئے تین لڑکے ہوئے لیکن تینوں لڑکوں کا انتقال بچپن میں ہو گیا آپ کا کوئی بیٹا جوان نہیں ہوا مرد نہیں ہوا تو اللہ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مرد کے باپ نہیں ہے ان کی اولاد میں کوئی مرد نہیں ہے تو پھر ان کی بہو کہاں سے آگئی لہٰذا تمہارا یہ اطراز غلط ہے کہ انہوں نے اپنی بہو کے ساتھ نگاہ کر لی مَا وَبَا اَبْا رَجَنْنَا مَالَا بَقْتَا مَالَا حَبِبُوا رَحْمَانَ صَلَفِي آپ ایک رسم کو توڑنے کو تیار نہیں اللہ کے نبی نے ایسی رسم کو توڑا ہے پورا سماج آپ کا دشمن بن گیا مگر اللہ کے رسول نے حضرت زینب کے ساتھ نکاح کیا کیونکہ اللہ کا حکم تھا میرے بھائیو آپ اگر اپنے آپ کو اعلی حدیث مانتے ہیں قرآن و حدیث پر چلنے والا کہتے ہیں تو رسم و رواج کی ان بیڑیوں کو ختم کرو اور شادی بیعہ کو آسان کرو اور میری بات نوٹ کر لو سماج سے بے حیائی اور زناکاری نہیں ختم ہو سکتی جب تک ہم نکاح کے سسٹم کو آسان نہیں کریں